ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں ناجہ نیازی سب سے پہلے نظر دالتے ہیں اہم خبروں پر تحریک انصاف کے رہنماؤں نے سندھ میں گورنر راج کا مطالبہ کر دیا فردوش شامیم نفکی کہتے ہیں صدی پاکستان کو فیننشل ایمرجنسی نافذ کرنے کا اختیار ہے کرونا مزید چھتے زندگیاں نگل گیا حلاقتوں کی مجموعی تعداد نو سو انتالیس ہو گئی جبکہ کرونا متاثرین کی تعداد تنتالیس ہزار نو سو چھاسٹ تک جہاں پہنچی ہے شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کا معاملہ زیر غور ہے شیخ رشید احمد کہتے ہیں امران خان کو سیاست کا کوئی چیلنگ درپیش نہیں شاپنگ مالز کھولنے کا حکم عمل درامت کے لیے سندھ کا وفاق کو خط سندھ حکومت نے شاپنگ مالز کھولنے سے متعلق وفاقی حکومت سے تجاویز مانگی ہے اپنی اور اونٹوں کی خوراک کا حصول دشوار ہو گیا اونٹ بان کہتے ہیں کرونا وارس کے باعث لاکڈاؤن کے نتیجے میں شدید معاشی بدھالی کا شکار ہو گئے ہیں سونی کی قیمت ایک ہی دن میں دو ہزار روپے فی طولہ بڑھ گئی بین اول اقوامی بلین مارکٹ میں فی اون سونی کی قیمت میں تین تالیس ڈالر کا اضافہ ہو گیا تحریک انصاف کے رہنماؤں نے سندھ میں گورنر راج کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ صوبائی حکومت نے کچھ نہیں کیا وفاق مداخلت کرے وزیرعالہ مراد علی شاہ رونا دھونا بلٹن ہی کر سکتے ہیں مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں پی ٹی آئی رانوما فردوش شمیم نقی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا آرٹیکل 245 کے تحت صدر پاکستان کو اختیار دیا گیا ہے کہ جب وہ محسوس کریں پیسے کا درست استعمال نہیں ہو رہا وہ فائننشل ایمرجنسی نافذ کر دیں گے وزیرعالہ روزانہ میٹنگ میں بیٹھتے ہیں وفاق سے جو چاہیے مانگے ڈاکٹروں کو مریضوں کی خدمت کر کے عبادت کا بہترین موقع ملا ہے عوام کا ڈاکٹروں پر حق ہے فردوش شمیم نقوی کا کہنا تھا کہ چیف جسس کے فیصلے نے ثابت کر دیا سندھ حکومت غلط ہے آج کا یہ وطیرہ ہے کوئی گولی لگنے سے بھی مر جائے تو اسے کورونا کیس کہہ دیا جاتا ہے کراچی میں دوہزار ساتھ سے ایک بونت پانی کا اضافہ نہیں کیا کراچی میں دوہزار ساتھ سے ایک بونت پانی کا اضافہ نہیں ہوا حلیم عدلشیق نے کہا کہ سب سے زیادہ انٹی کرپشن کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری کیے گئے پیپلز پارٹی سندھ اسامنی میں نیلسن منڈیلا بن جاتی ہے لڑکانا کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بھٹو کے وارسوں سے بدلہ لیا جا رہا ہے اسلام آباد میں یہ نیلسن منڈیلا کی علم پیروکار بن جاتے ہیں جمہوریت کی علم بردار بن جاتے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں پاکستان میں کرونا کے متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے ملک بھر میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 43,966 تک پہنچ گئی جبکہ ایک دن میں 36 افراد جانبک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد 949 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایک ہزار آٹھ سو اکتالیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں پندرہ ہزار نو سو چھتر سن میں سترہ ہزار دو سو اکتالس سکان میں دو ہزار آٹھ سو بیس گلگت بلتستان میں پانچ سو پچاس اسلام آباد میں ایک ہزار چونتیس جبکہ ازاد کشمی میں ایک سو پندرہ کیسز رپورٹ ہوئے سن میں دو سو اسی پنجاب میں دو سو تہتر خیبر پختون خواہ میں تین سو چونتیس گلگت بلتستان میں چار بلوچستان میں ارتیس اور اسلام آباد میں نو مریض جان سے حاد دو بیٹھے اب تک چار سو باسٹھ اسپطالوں میں قارنطینہ مراقض میں مریضوں کا علاج جاری ہے ان اسپطالوں میں سات ہزار دو سو پچانوے بیٹس کا بندبس کیا گیا ہے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا ہے کہ شہباز شریف کا کیس بہت سنجیدہ ہے ریلوے میں ایسو پیس پر عمل درامت کی خود نگرانی کر رہا ہوں معاینہ کرنے ہر ڈیویزنلز ہیڈکارٹرز خود جاؤں گا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پشاور میں صحافیوں سے گفتگو میں وزیر ریلوے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ ٹرینیں چلانے کی اجازت گزشتہ روز ملی پشاور سے تین ٹرینیں چلا رہے ہیں ضرورت ہوئی تو پشاور کے لیے ایک اور ٹرین کا اضافہ کریں گے ٹرینوں میں ساٹھ فیصد سوانیاں لے کر جا رہے ہیں ملکی سیاسی صورتحال سے متعلق شیخ رشید کا کہنا تھا کہ عمران خان پانچ سال پورے کریں گے شہباز شریف کا کیس بہت سنجیدہ ہے ان کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کا معاملہ زیر خور ہے نیب آرڈیننس میں ترمیم اتنی جلدی نہیں آ رہی اکتیس مئی تک نیب دونوں جانب جھاڑو پھیر دے گا ویسے بھی ای سی ایل کے لیے آپ آن لسٹ ہیں اور آپ کا کیس بہت سیریس ہے اور ایل ایف سی ایوارڈ کے فیصلے پہ آپ کوئی جواب نہیں دے رہے اور مین باتیں یہی ہیں نیب کے آرڈینس میں ترمیم اتنی جلدی نہیں آ رہی اور اگر سیاست میں کوئی چیلنج نہیں ہے عمران خان کو شاپنگ مال اور تجارتی مراکس کھولنے کے حوالے سے عدالت عظمہ کے فیصلوں پر عمل درامت کے لیے سندھ حکومت نے وفاقی وزارت ہیلت سرویسز کو خط لکھ دیا مزید چالتے ہیں اس رپورٹ میں محکمہ داخلہ سندھ کے ایڈیشنل چیف سیکیٹری نے وفاق کو خرط ارسال کر دیا ہے جس میں سندھ حکومت نے شاپنگ مال کھولنے سے متعلق وفاقی حکومت سے تجاویز مانگی ہیں خط میں کہا گیا ہے کہ قومی رابطہ کمیٹی اجلاس میں فیصلہ ہوا تھا کہ شاپنگ مال 31 مئی تک بند رہیں گے کسی صوبے کے انفرادی فیصلے اور وزارت صحت سے اجازت کے بارے میں سندھ کو آگاہ نہیں کیا گیا خط میں کہا گیا ہے کہ کراچی میں کرونا وارث کے کیسز کی تعداد میں اضافہ بھی ہو رہا ہے لہٰذا عدالت عظمہ کے شاپنگ مال سے متعلق فیصلے کی روشن میں فوری حکمات جاری کیے جائیں تاکہ اقدامات کیے جا سکیں کرونا لگ ڈانگ کے باعث حالات نے ایسا رخ بدلا کہ دیگر محنت کشوں کی طرح کراچی کے ساحل پر لوگوں میں خوشیاں بکھینڈے والے اوٹ بان بھی ان دنوں معاشی بدھالی کا شکار ہے مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں اوٹ بانوں کے مطابق کلیفٹن کراچی کے ساحل پر روزی کمانے والے وہ کل ستر ساربان ہیں جن کے پاس تقریباً پچاس اوٹ ہیں جو کئی دہائیوں سے یہاں کام کر کے اپنا گزر بسر کر لیا کرتے تھے لیکن ان کی زندگی میں یہ پہلا موقع آیا ہے کہ وہ ان کے اہل خانہ اور اوٹ دو ماہ سے کھانے تک کو ترس گئے ہیں ان کے ساتھ ان کے اوٹ بان بھی بھوک کا شکار ہیں کیونکہ ایک اوٹ کے غزہ پر یومیاں تقریباً چار سو روپے فی ہوتے ہیں جس کی فرامی ان حالات میں ان کے لیے ممکن نہیں رہی جس کے باعث جنگلی جھاڑیاں کاٹ کر اوٹوں کو دی جوا رہی ہیں ایک اور اوٹ بان نے بتایا کہ اب انہیں خود اور اوٹوں کے لیے خوراک کوئی ادھار میں بھی نہیں دے رہا جس کے باعث وہ سخت پریشانی کا شکار ہیں ایک کٹا چار سو روپے کا ہے اور یہ ایک کٹا صبح شام ایک اوٹ کا تھا تقریباً یہاں پہ چالیس سے پچاس اوٹیں ہم لوگ دانہ لاتے تھے پہلے ادھار پہ ابھی ادھار والے نے بھی منع کر دیا کہ بھئی ہم ادھار پہ دانہ نہیں دیتے اوٹ بانوں کا کہنا تھا کہ وہ نہ تو بھیک مانگنے کے عادی ہیں اور نہ ہی انہیں یہ بات اچھی لگتی ہے تاہم موجودہ حالات کے پیش نظر اگر حکومت ان کی کچھ امداد کر دے تو ان کی مشکلات میں کم ہی آ سکتی ہیں اس حوالے سے آئیشا چنریگر کا کہنا تھا کہ اب ہم کیوں اپنا غصہ اور سب ہم بیچارے آنیملز پہ کیوں نکالتے جب ان کی آواز بھی نہیں ہے کہ وہ کچھ بولیں وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتے لیکن ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں ہم سوچتے نہیں جب وہ دنیا میں اور پرابلمز ہیں ہم آنیملز کے بارے میں کیوں سوچیں ملکی صرافہ مارکٹوں میں فی تولہ اور دس گرام سونے کی قیمتوں میں بل ترطیب دو ہزار روپے اور ایک ہزار سات سو پندہ روپے کا اضافہ ہو گیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں بینر اقوامی بلین مارکٹ میں فی اون سونی کی قیمت میں تنتالیس ڈالر کا اضافہ ہو گیا اور فی اون سونی کی قیمت بڑھ کر ایک ہزار سات سو باسٹ ڈالر کی سطح پر پہنچ گئی دوسری جانب پاکستانی صرافہ مارکٹوں میں بھی پیر کے روز فی تولہ اور دس گرام سونی کی قیمتوں میں بل ترطیب دو ہزار روپے اور ایک ہزار سات سو پندہ روپے کا اضافہ ہو گیا قیمتوں میں اضافہ کے نتیجے میں کراچی، ہیدر آباد، سکھر، ملتان، فیصل آباد، لاہور، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹا کی صرافہ مارکٹوں میں فی تولہ سونے کی قیمت بڑھ کر ستانمے ہزار اور دس گرام سونے کی قیمت اضافہ کے بعد تیرہ سی ہزار ایک سو باسٹ کی سطح پر آگئی اس کے برعکس فی تولہ چاندی کی قیمت پچاس روپے کے اضافے سے ایک ہزار پچاس روپے اور فی دس گرام چاندی کی قیمت بیاسی روپے چھاسی پیسے کے اضافے سے نو سو روپے بیس پیسے کی سطح پر آگئی مجید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بات سبسکرائب تیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تہ نوٹیفکیشن پٹن یوٹیوب پہ تیک ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائی کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے